السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا و السلام علام اللہ نبی آبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر پینتالیس اور چھیالیس ہوگا انشاءاللہ اور یہ پانچواں پارہ ہے کیونکہ ہم مہینے بعد شروع کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ عالم اور اللہ سبحانہ وتعالی واللہ سبحانہ وتعالی عالم خوب جاننے والا ہے بِعَادَائِكُمْ کُم کے معنی تمہارے آدہ دشمن تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے آدہ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ عداوت یاد رکھیں آئین دال واؤ دال الف واؤ تے عداوت دشمنی وَقَفَا بِاللَّهِ وَقَفَا اور کافی ہے کفا کو دیکھیں تو کاف کے بعد الف لگا دیں تو یہ کافی بن جائے گا اردو کا وَقَفَا اور کافی ہے بِاللَّهِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی وَلِیَا بطور دوست بطور وَلِی وَلِی دوست کو کہتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے وَلِیَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِیرَا وَاو اور کفا کافی ہے بِاللَّهِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی نصیرہ مددگار یہاں پر جو بِاللَّهِ کے ساتھ با ہے اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بغیر اس کا محفظہ ہو رہا ہے اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور دوست اللہ کافی ہے اور مددگار اللہ کافی ہے اگلی آیت آیت نمبر چھے آلیس من اللہ دینہ ان لوگوں سے حادو یہودی بن گئے جو یہودی بن گئے یوہر فونہ وہ بدل دیتے ہیں یوہر فونہ کو دیکھیں تو اگر آپ اپنا سلسلہ فشلے سبکوں سے جوڑیں تو یا کے معنی وہ اور واو نون جمع کی علامت ہے اور پیچھے بچتا ہے ہا را اور فا تو ارزو کا لفظ منحرف ہونا یہیں سے بنتا ہے بدلنا تبدیل کرنا منحرف ہونا اور اس کے ساتھ ہم جو اور لفظ تحریف شدہ بھی یہیں سے بنے گا ان حراف بھی یہیں سے بنے گا یوہر فونہ وہ بدل دیتے ہیں ان حراف کر دیتے ہیں تحریف کر دیتے ہیں القلمہ کلمات کو اموازئے ہی ان سے موازے مقام مقامات سے بدل دیتے ہیں یہ موازے کو دیکھیں تو جو ارزو کا نفس موزو مین واو زواد واو آئین ایک واو ڈالیں گے تو موزو بن جائے گا موزو کیا آتا ہے جو ٹاپک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کی تقریر کا موزو آج بجٹ تھا یا موزو آج اس کا قرآن تھا حدیث تھا یا سود تھا یا نماز تھا تو موزو مقام کو کہتے ہیں بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے مقامات سے کانٹیکسٹیں کر دیتے ہیں وَيَكُولُنَا اور وہ سب کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا یہ سمینا اب کئی بار پڑھ چکے ہیں نماز کی میں مثال دیا کرتا ہوں سمی اللہ لیمان یا سمات قوت سمات کانوں کو کہتے ہیں وَحَسَائِنَا اور ہم نے نافرمانی کی وَسْمَا اور تُو سُن غَيْرَ مُسْمَعِنَ نَا سَنْوَائِ جَاؤ مُسْمَعِنْ وَرَائِنَا اور ہماری رائط کر لَيَمْ مُرُوڑ کر نایل افصیح کو یاد کریں جیسے زبان کو مرودتے ہیں بِعَلْ سِنَاتِهِمْ اپنی زبانوں کو الْسِنَاتِهِمْ کو دیکھیں تو بَا اور ہم کو نکال دیں زمیر ہے آخر پہ تو اردو کا لفظ لسانیات لام سین اللف نون یہ لسانیات کہتے ہیں زبان دانیات کو زبان دانی کو زبانوں کو وَتَعَنَا اور تَعَنَا کرتے ہوئے وَتَعَنَا فِي الدِّين دین میں وَلَوْ أَنَّهُمْ اور بے شک اَنَّهُمْ وہ لَوْ اگر اور اگر بے شک وہ خوالو کہتے ہیں سمئے نا ہم نے سن لیا وَعَتَعَنَا اور ہم نے مان لیا وَتَعَنَا اور تُو سُن وَانْزُرْنَا اور ہمیں دیکھ ہم پر نظر کر لَقَانَا یقیناً ہوتا خیر اللہ ہم بہتر ان کے لیے وَاقْوَمَا اور زیادہ درست اَقْوَمَا زیادہ درست علف سٹریس کے لیے ہے وَلَاكِن اور لِكَن وَلَاكِلَّا آنَهُمُ اللَّهِ لَانَت کر دی گئی ان پر لَانَا کیا کہ تیل لگا دیں تو لانت بن جائے گا اللہ تعالیٰ نے لانت کر دی ان پر بِكُفْرِهِم ان کے انکار کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے فَلَا يُمِنُونَ پس وہ ایمان نہیں لاتے یا لائیں گے اللہ قلیلہ مگر بہت تھوڑے پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے تو اس میں آپ دیکھ لیں کوئی لفظ زیادہ مشکل نہیں آیا اس کا با مہاورہ ترجمہ ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ وہ با مہاورہ ترجمہ میں آیت نمبر چھالیس میں ان میں سے جو یہودی بن گئے وہ کلمات کو ان کے مقام سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ کو کہتے نہ سنوائے جاؤ اور ہم پر رائیت کریں رائینا رائیت کریں یہ بھی رضو کا لفظ بن سکتا ہے ہمارا خیال کریں اپنی زبانوں کو مرور کر وہ کہتے رائینا رائینا کو رائینا کہتے جان بوج جس کا مان ہوتا ہے ہمارے چروہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو پیچھے اپنی زبانوں کو مرور کر رائینا کہتے اور دین میں تاہم نہ کرتے ہوئے اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت اختیار کی اور ہماری بات سنیئے اور ہم پر نظر کیجئے تو یقیناً یہ ان کے لیے بہت درست ہوتا لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کر دی پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے بہت تھوڑے ایمان لائیں گے یا بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں یہ بہا مہاورہ ترجمہ تھا آئیے ہم دونوں آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے کل والے سبق کو ساتھ ملانا ہوگا کل والے سمراد پچھلا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر چوالیس میں فرماتا ہے کہ جو لوگ کتاب دیئے گئے یعنی کتاب کا کچھ حصہ دیئے گئے یعنی یہودی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ گمرہی کے بدلے وہ گمرہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی راستے سے بھٹکا دیں یہ یہودیوں کی چال بتائی جا رہی ہے تو آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ اے میرے پیارے نبی آپ اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اصل میں عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے اللہ جتنا چاہتا ہے اپنے نبی کو یا اپنے انبیاء کرام کو دیتا ہے جو ضروری سمجھتا ہے وگرنہ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کو جو مدینے میں یہودی تھے ان سے بات چیت کرنے کے لئے حدیث میں آتا ہے تو آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے عمر فاروق عثمان غنی ابو بکر صدیق رضوان اللہ یہ لوگ بھی تھے تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ اوپر سے پتھر گرا کر آپ کو قتل کر دیا جائے اب دیکھیں آپ تو آپ کو نہیں پتا تھا لیکن اللہ نے جبریل کو بیجا کہ یہ ان کی سازش ہے آپ فورن وہاں سے اٹھ گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دشمن کو اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی دوستی یا ان کی جو دنیاوی کے اندر تعاون ہے وہ سبحانہ تعالی اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ جو یہودی ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور اللہ کافی ہے دوستی کے لیے یعنی اگر اللہ تمہارا دوست ہے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اللہ تمہارا مدد کرنے والا ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ پیغام ہے اس آیت مبارکہ میں آج کے سناظر میں اس کو دیکھیں تو ہم اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور جن پر ہم بروسہ کرتے ہیں وہ ہی ہمارے دشمن ہیں پوری دنیا کی اسلامی ریاستوں کو دیکھ لیں ان کا رجحان یورپ اور امریکہ کی طرف ہے یہود و نصارہ کی طرف ہے اور کبھی ان کو خیر نہیں ملی وہاں سے اللہ قدر ہم نے چھوڑ دیا ان کو اپنانے کی کوشش کی اللہ کہتا یہ تمہارے دشمن اور اگلی آت میں فرمایا کہ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ یہ یہودی بن گیا کا ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی مسلمان تھے سولن میں سارے انبیاء کرام جو دین لائے وہ اسلام تھا تو ایک نام کی وجہ سے یہ یہودی بن گئے ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں دیکھ لیں آپ بھی آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی تو وہ ظالم لوگ اس طرح کیا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے جب پیارے نبی کی محفل میں آتے کہ ہم نے سنا یہ تو بلاند دواز سے کہہ دیتے اور آشتہ سے کہتے کہ ہم نہیں مانتے ہم نافرمان نہیں کرتے ہیں بلکہ الٹا کہتے کہ تو سن آپ سن لیں ہماری بات تم سنوائے نہ جاؤ تمہاری کوئی بات نہ سنے ناؤز باللہ دل میں یہ کہتے آشتہ سے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری بات کوئی سنے اور ہمیں رائد کر اس کی بجائے اس کو رائی نہ کو لمبا کر دیتے آپ نے پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں جس کا معنی ہے ہمارے چرواہے تو اللہ نے اس کو بدل بھی دیا اپنی زبانوں کو مرود کر کرتے پیسے جب آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ یہ رائی نہ کا لفظ ہی نہ بولے رائی نہ تا کوئی نہ پڑھ سکے رائی نہ کو تو انظر نہ نہ اور ہم پر نظر کریں یعنی نظر کریں اور ہمیں ریت کریں کا مطلب جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کسی کی بات کی سپیچ کی تو آپ کہتے ہیں pardon پلیز ماف کریں مجھے مربان کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ معافی مانگتے ہیں کہ مطلب کہ دوبارہ اس کو روپیٹ کریں تو ان ضرور نہ کبھی ہم پر نظر کریں یعنی دوبارہ بات کو بتا دیں تا کہ ہمیں سمجھ آ جائیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ زیادہ درست ہوتا ان کے لیے لیکن اللہ نے لانت کر ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اور یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم لوگ یہودیوں کا کردار عیسائیوں سے کہیں زیادہ گھنونا ہے قرآن بھی بتاتا ہے حدیث بھی بتاتی ہے آج کے حالات بھی بتاتے ہیں کہ یہ جہاں کہیں ہیں دنیا میں یہ انتشار اور تشدد اور مسلمانوں سے دشمنی ان کی ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن ہمیں اپنا رویہ درست کرنا ہوگا ہمیں ان کو پہچان نہ ہوگا ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ہمیں آنکھیں کھول نہیں ہوں گی اور اپنا رجحان اللہ کی طرف کرنا ہوگا اور ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہوگا بلکہ محنت سے علم کے میدان میں سازو سامان اور جنگ کے میدان میں اسلحہ کے میدان میں قوت کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم ان کو سبق سکھائیں عیسی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یا بھی اللہ طاقت دے تو ابھی ایسا کرے ہٹل کے بارے میں بڑی مشہور بات میں کرنے لگا ہوں اس نے کہا کہ میں سارے یودی بھی مار سکتا تھا میں نے چند یودی اس لیے چھوڑے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں ان کو درست مار رہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحان رب رب عزت ام یاسفون و سلام علی المسلمين والحمد للہ رب العالمين انشاء اللہ کل سے اگزیل